جھوٹے اتار گیا ہمارے باستہ دے جا آن کے دل مبارک میں خیال ہی آیا کہ میں جھوٹے اتار کے جاؤں پھر جب قریب ہے عرش موجے شافیہ راز جزا خیال آیا میں لین کروں پہوس سے جدا عواز آئی خیب سے یہ کیا رہا تھا آپ کا لے آئیے یہ عرش بھی تعلیم انا رہے ہیں چوب لیلے دیجئے سے یہ عرش بھی بچے رب قریب کے دب عرش کو چیل نہیں آیا اپنے عبیب کا اسم پہل لکھ دیا جھوٹ کو چیل آگیا رسول قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اشار دیکھئے بشر بشر کرتے رہتے ہو تم جھوٹے پیل کے نماز پڑھو نا نماز کے اللہ سے گفتگو ہے جھوٹے پیل کے نماز پڑھو نا پھر انہیں جھوٹوں سے تمہیں دیکھنا کیا ہوتا ہے اور رسول قریب دریکس گفتگو کر رہے ہیں دلیل مبالی پہلے میں رب قریب کا دیگار کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں یہ یاد رکھئے گا رب قریب کی عطا ہے آپ علیہ السلام کے بعد جو کچھ ہے رب قریب کی عطا پڑھتائی نہیں ایسی کرتے ہیں رب قریب اس آبے اکرام بھائی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم مانی جائیے اس سے پہلے آپ بادر کو فرماتے ہیں پرس جاؤ زمین کو ان کا فرماتے چچمہ داری کر دو رب قریب نے کہا ہے میرے حبیب علیہ السلام یہ آپ سے آپ نے دستے ہاں کو اٹھایا پانی کا چکمہ داری آپ جمعہ پر آئے غلام نے اکس کی یا فدا کا فدا کا بھی وہ بھی یا رسول اللہ بارس ہی آرہی آپ نے دعا فرمائی بارس بارس شروع آگئی اگرے جمعہ کو وہی غلام اٹھتے یا رسول اللہ بارس ہی آرہی اگر آپ اس وقت فرما دیتے گئے بارس لکنا تو میرا یقین ہے الحمدللہ آپ کا یقین ہے کہ بھر قیامت میں کبھی بارس بارس ہی نہیں اس لئے آپ نے برمایا مدینہ پاک مدینہ پاک میری نسبت مدینہ پاک سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ میرے آقا کا روزہ مدینہ پاک میں ہے مدینہ پاک کے بارس بھی جو کچھ ہے ہمارے آقا کی عطا ہے لیکن تو پتہ مدینہ پاک کا پہلے نام کی آقا کی بات کرتے ہو ہم تو مدینہ پاک کی خاک جو ہے وہ بھی خاک شکاہ ہے دیکھ لو اگمہ کے دیکھ لو یہاں بہت جا میں پاکستان کی مٹی کھاؤ آقا ہے آقا ہے اگلے دن اسپتال نہیں بیٹھے ہو اور اگر اسپتال میں ہو ان مدینہ پاک کے بیٹی کھائے ہو اگلے دن جھلک میں بیٹھے ہو گے بیواری سے تو دور ہو گئی ہو گئی اچھا نہیں بات کرتے اگر میں ہی نہیں کھا رہا ہوں تو سلنا اگر کہتے ہو کہ میں ہی نہیں بات کروں آخری بات کروں گا اگر سمجھ رہو کہہ رہو مدینہ پاک جھلک میں چلے جاؤ گے نہیں یقین تو چھوڑا بات کرو لابی کیا رسول کریم صلی اللہ یہ نہیں کرویا کہ میرے اچڑا مبارک سے میرے دن پر مبارک تو جگہ وہ چلے ہم کہتے ہیں جسے دیکھ لی ہو جلے وہ نبی کے دن سے گزرے لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ نے بات میں تو یقین نہیں پھر تو کیا پھر تو جائل بات میں سوڑت ہے کیونکہ صافر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہم نے بروایا میرے ممبر مبارک سے میرے ہجرا مبارک تک جتنی جگہ وہ جنت ریاض جنہ کا بہت بڑا مقام جو رسول اللہ کی قدم لگ بات کرتے نا جب جو ریاض جنہ میں زیادہ بیٹھیں یا نلیمی بات میں زیادہ بیٹھیں جب میں شیفان میں پھر قبل عالم شیخ المحدثین و المفسرین شیخ المشایخ خادہ غریب نماز خادہ غریب نماز رسول لقب اب اگر میں آپ کے بیٹا چلا دوں تو ساری زندگیاں ختم ہوتے ہیں کہ آپ کے لئے کوئی لقب نہیں دون تدہ کیونکہ آپ رسول اللہ سے زبردست رابطہ بس لقب میں ایک ہی دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے غلام قبل عالم لا صانی باق رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہے کہ یہ جونی زورتے کہ وہ جنت بنی کرتے ادھر رسول اللہ کا نلی پاک نہ گئے تو جنت بن گئی رب قریب میں فرمایا جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ادھر سبار نہیں مکنے گا جنت بھی رہا جائے گا تو جو مدینہ پاک کی ریاض جنت میں داخل ہو گیا وہ پھر کیوں جو روز محشر سے ڈر ہے وہ کیوں پھر جائن سے ڈر ہے جو جنت میں چلا گیا وہ واپس نہیں آسکتا تو جنت میں چلا گیا آپ صلی اللہ فرما جو میرے در پہ آ گیا جو مدینہ پاک میں آ گیا اس کی شفا میرے بیل لازم ہے رون دے رہنے راتی ہو پھر بھی روتے ہو کہ عذاب قبر نہ ہو پھر تمہارے میں یقین نہیں ہے پھر خوف کہو ہاں اس چیز میں ضرور رو رب کا شکر ادا کرو مجھ ساسی کہا مدینہ پاک کہا یہ گلالہ تو میرے حضور کہی ہم ہم اس قابل بلکل نہیں کہ مدینہ پاک جائیں اور آپ بھلا لیں تو آپ کے لئے بڑی بڑی